آج بستی بستی میں جو چیزیں پھیل رہی ہیں کس کس چیز کا ذکر کیا جائے میرے بھائیو کس کس چیز کا ذکر کیا جائے کہ ہماری بستیوں میں زینہ عام نہیں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ فرار نہیں ہو رہی ہے ہمارا سر شرم سے جھگ جاتا ہے جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی بیٹی پنار ہو جائے کسی رہن کے ساتھ بات گئی ہے اس نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا اس نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا کمی کہاں رہ گئی یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کمی کہاں رہ گئی یہ اولاد ہاتھ سے کیوں نکل گئی ایک باپ کی عزت اور شرم چلی گئی ایک بھائی کی غیرت اور ناموس چلی گئی بھائی کی کمی کہاں رہ گئی باپ کی کمی کہاں رہ گئی ماں کی کمی کہاں رہ گئی ہم نے ان کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی محبت کیوں نہیں بیٹھائی کیوں نہیں بتایا کہ تم تو سمیہ کی وارث ہو جو بیٹ سے دو ٹکڑے ہو گئی ابو جہل کے ظلم برداشت کیے لیکن ایمان اور اسلام نہیں چھوڑا بہت ساری وجوہات ہیں بہت سارے اسباب اور وجوہات ہیں ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو بھی سوالنا ہے آج اس موبائل نے بڑا تباہ کیا ہے ہم کو بڑا غارت کر دیا ہے نمبرات ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں فون پر جڑ جاتے ہیں شرماتی یہ بات بتاتے ہوئے کہ مسلمان بیٹھا اپنے آپ کو اجھورہ سمجھتا ہے جب تک وہ موبائل میں کسی سے جڑا ہوا نہ ہو یہ ہے مسلمان یہ ہے مسلمان اقبال نے کہا تھا وَضَا مَهُوَ تُمْ نَسَارَا تُمَدْدُنْ مِهُنُود وَضَا مَهُو تُمْ نَسَارَا تُمَدْدُنْ مِهُنُود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کہ شرمائی یہود یہود کی بھی شرمائی تم کو تو تعمرون بالمعروف وَتَنْهُونَ عَلِ الْمُنْكَرْ حضلو اقصاف کا پیغام پھیلانا تھا حیاء کا پیغام پھیلانا تھا شرم کا پیغام پھیلانا تھا آج ہم خود بے شرم بن گئے بے غیرت بن گئے میرے بھائیو وہ واپس اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ واپس آؤ اللہ کی طرف اللہ ہم سے ناراض ہیں محمد الرسول اللہ ہم سے ناراض ہیں ہم نے وہ کچھ کر دیا ہے کہ اس سے کم پر اللہ نے پچھلی امتوں کے تختیں پلٹ کر دیئے یہ تو محمد الرسول اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ہمارا بیج ختم نہیں کیا جائے گا ہم کو مارا نہیں جائے گا روح زمین سے مٹایا نہیں جائے گا ہم رہیں گے اسلام رہے گا قرآن رہے گا نبی کا فرمان رہے گا ہم رہے نہ رہیں اور اگر آپ نہیں کرو گے تو اللہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا دوسرے لوگ آئیں گے ہے آیا یودی شیطاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے اللہ دوسروں سے لے گا یہ کام مجھے خوشی ہوئی آپ کے اس مدرسے کے اندر یہ بچے ان کے دلوں میں آج اللہ اس کے رسول کی محبت بٹھائی جا رہے ہیں ان کو قرآن یاد کیا آیا جا رہا ہے ان کو صورتیں یاد کرائی جا رہی ہیں ان کو غزو کے فرائض یاد کرائی جا رہے ہیں غسل کے فرائض یاد کرائی جا رہے ہیں پاکی نہ پاکی کے مسائل یاد کیے جا رہے ہیں نماز کا طریقہ یاد کرائی جا رہا ہے صورتیں یاد کرائی جا رہے ہیں قرآن کے مختصر صورتیں یاد کرائے جا رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو یاد کرائے جا رہا ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ آج یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کو بچپن تک یہ بچپن کا یاد کیا ہوا سبق یاد رہے گا کیونکہ مشہور ہے العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر بچپن میں جو علم حاصل کر لیا جاتا گیا ہے وہ پتھر میں بنائے ہوئے نقش کی طرح سے مضبوط ہوتا گیا ہے جس طرح پتھر پر کھیچی ہوئی لکیر کھو دی ہوئی لکیر نہیں مرتی اسی طرح ان بچوں کے دلوں سے انشاءاللہ یہ نقش متے گانا ہے مگر جتنا مضبوط ہمارا یہ مقتب ہونا چاہیے اٹھاو سے زیادہ اس کو مضبوط ہونا چاہیے کمیٹی بناو تنظیمیں بناو جو سمان سے برائیوں کو ختم کرے جو بے سکتے وہ ختم کرے اور خاص طور سے نشے کو نشے کو ختم کرے آج اس نشے نے ہمارے نوجوان دوسروں کو تباہ کر دیا ہے زہر پی رہے ہیں زہر شرابوں کے نام بدل بدل کے پیر اس میں پی رہے ہیں اندر سے ختم کر دیا ہے ان جوانوں کو جس کی جوانی کو اس نام پر لگنا چاہیے تھا اس کی جوانی آج تباہ اور برباد ہو رہی ہے اور نشے میں وہ ایسا ختم ہو گیا ہے نہ باپ کا رہا ہے نہ ماں کا رہا ہے نہ بلی بچوں کا رہا ہے میں اسی بہنوں اور بیٹیوں کو جانتا ہوں جو کئی کئی سال سے اپنے باپ کے گھر بیٹھی ہیں اپنے ماں کے بیٹھی ہیں اور اس وجہ سے بیٹھی ہیں کہ اس کا شوگر نشے میں ختم ہو گا زندہ ہے لیکن زندہ لاش ہے زندہ ہے مگر زندہ لاش ہے نہ سماج کا ہے نہ کاروبار کا ہے نہ گربار کا ہے نہ آلولاد کا ہے ارے اس باپ سے پوچھو جو اپنی چھاتی پر اپنی بیٹھی کو کئی کئی سال سے لے کر کے بیٹھا ہوا گئے اور اپنے پوتوں کے اترے ہوئے کپڑے اپنے نوازوں کو پہنا رہا ہے پوچھو اس باپ سے اس کے دل کا دکھ درد پوچھو کہ جس کی بیٹھی اپنی بھاوجوں کے اترے ہوئے کپڑے بیٹھ رہی ہے شوہر کے ہوتے ہوئے لیکن کیوں کہ اس کا شوہر ایک زندہ لاشت بن چکتا ہے عورتیں نشہ بیچ رہی ہیں عورتیں نشہ کا کاروبار کر رہی ہیں ارے بھائیو یہی ہمیں اسلام نے سکھایا تھا اسی کے لئے ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ کیوں شکایت کرتے ہو دوسروں کی جب تم خود اپنے آپ تباہ ہوتے جا رہے ہیں پیسوں کی خاتر نشہ بیچ رہے ہو پیسوں کے لئے ارے محمد رسول اللہ کے غلاموں جوتوں کی نوک پر رب دولت کو جو سماج کو برباد کر کے حاصل ہو جو نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کر کے حاصل ہو تھوڑے پر سبر کر لو کیونکہ ہماری تو مختصر سے دنیا ہے اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترادو دے دے میرے مالک مجھے جذبات پر قابو دے دے میں نے لگا رکھیں اپنے آنگل میں کچھ خوش رنگ گلاب دینے والے میرے پھولوں میں خوشبو دے دے اور غیر کے ہاتھوں سے میں سمندر بھی نہ لوں ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تُو دے دے تو کون ہی نوجوانوں کو سمالے گا یہ بھی تو کسی باہ کے لخت جگر ہیں یہ بھی تو کسی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں یہ بھی تو کسی بیویوں کا مان ہیں یہ بھی تو کسی بیویوں کے سر کا تاج ہیں ان کی غیرت ہیں مخبیری تو کرتے ہو تم دنیا بھر کی نشے بیچنے والوں کی کیوں نہیں کرتے میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں ہماری زندگی تو اللہ کے حکام کے مطابق گزرنی چاہیے اور جب انسان کھندر نشہ آ جاتا ہے شراب آ جاتی ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں رکھتا بس نشہ کے یہ ہوئے شخص پر ایک وقت ایسا بھی گزر دیا ہے جس وقت وہ انہیں اللہ کو بھی نہیں پہچھائی اس کو یہ تمید نہیں ہوتی تیرے گھر میں یہ جو تیرے سامنے عورت کھڑی ہوئے یہ تیری ماں ہے یا تیری بیوی ہے اس کو یہ تمید نہیں رہتی اس کو بیوی بچوں کی تمید نہیں رہتی ایک صاحب ہی کہتے ہیں کہ زنا سے زیادہ اور قتل سے زیادہ اور چوری سے زیادہ خطرناک گناہ ہے سنگین گناہ ہے نشہ اس لئے کہ جو چوری کر رہا ہے ڈکیتی ڈال رہا ہے قتل کر رہا ہے زنا کر رہا ہے کم سے کم اس کی عقل تو سلامت ہے اسے ڈر تو ہے اسے کھٹکا تو لگا وہ ہے لیکن جس نے پی لی جس نے چڑھا لی جس نے یہ زہر اندر اتار لیا تو بتاؤ اس کی عقل کام کر رہی ہے اس کی تو عقلی کام نہیں کرتے اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ تو اللہ کو بھی بھول گیا اس وقت مخلوق کے دشتوں کو بھی بھول گیا اس لئے شیطان اس شراب کو اس نشے کو جوہ سٹے کو ہتیار کے طور پر استعمال کرتا ہے یہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب نشے اور جوہ کے ذریعے سے تم کو اللہ کے حق سے بھی غافل کر دیں مخلوق کے حق سے بھی غافل کر دیں تو ذمہ داری ہماری اپنی ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں بڑے کریم ہیں بڑے روح الرحیم ہیں بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں موسم ہیں نیکیوں کا موسم ہیں اللہ تعالیٰ خوب معافیاں تخصیم کریں گے اس لئے باز آہ باز آہ ہر آنچے ہستی باز آہ باز آہ گر کافر و گربت پرستی باز آہ باز آہ تین درگہ ماں درگہ نو امیدی نیست گر صدبار توبہ شکستی باز آہ باز آہ مولا عورم فرماتے ہیں کہ تُو کتنا بھی بڑا مجرم ہے تُو جسے شرک ہوا گئے تُو جسے کفر ہوا گئے تُو جسے قتل ہوا گئے تُو جسے نشہ ہوا گئے ہر گناہ کو چھوڑ دے اللہ کے نو فرمانی کو چھوڑ دے باز آجا باز آجا یہ اللہ تعالیٰ تجھ کو معاف کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہے ہی درگہ ماں درگہ نو امیدی نیست ہماری یہ بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے اگر تُو نے ایک بار توبہ کر کے توڑ دی پھر توبہ کر کے پھر توڑ دی پھر توبہ کر کے پھر توڑ دی گر صد بار توبہ شکستی باز آ اگر تجھ سے سو دفعہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آوا پس لوٹ کے ادھر تیرے آنے کی دیر گئے آنسو بہانے کی دیر گئے خدا کو منانے کی دیر گئے اور خدا تجھے تجھ سے رادی ہونے کے لئے تیار ہے فَغَالَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے زندگی کے کسی موڑ پر بھی ناؤمید مت ہونا مایوس مت ہونا اِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اللہ تمام guna hukum آفرمات تمام guna hukum آفرمات ناؤمید مت ہونا سtier رح